میں حدیث سنانے لگا ہوں اللہ کرے میری ماں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بلکہ ٹھیک ہے ہمیں غصہ آیا ہے ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بزد ہو جائے یہی کام کرنا حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شوہر کے کپڑے دوئے گی کیسے خوبصور جملے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے ایک جوڑا دوئے اللہ اس کو ایک ہزار نیکی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دوئے تو اور اگر دس دوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دوئے ایک ہزار نیکی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ ماب فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا میرے رسول پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجہ آتا فرمائے گا جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا سید عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شہروں کا شگوا کرتی ہیں میں پھر عرض کرتا ہوں میں میری حصیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جد دی تیرے کا آلائیاں سوکھ بکھیا ہی نہیں جب جد دی تیرے آلائیاں نا وہ دیکھو کتنا آلائی ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کر دے گا اس عورت کے ستر سال کے نیک عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار بھلے شاہ سمانی اٹھ دیا پڑنا ہے آجڑہ کار بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے خدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بی بی کے حقوق کا آپ نے بھی بسنا ہے وہاں لیکن آج جو انوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دے کے بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارکہ وطالعہ اس کے ستر سال کے نیک عمال ضائع کر دے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اپنے شہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیئے اور اس کی عزت کو تار تار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر گز لمبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے گی روئے گی یا اللہ یہ کیا ہوا تو رب فرمایا گا تو اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی میرے محبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے باندیا جائے گا یہ کون عورت ہے رب فرمایا گا یہ وہ تھی جو خامت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب عدیش ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور عزبت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دل حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندیئے عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جذت نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی میں جب کہا اللہ سونیا اجازت دے تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر میری رسول پاک میں اپنی تامت کو سمیٹا اور سمیٹ کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیک لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے جنب علی بھی دیر سے آئے پہنچہ حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوب نے پوچھا کہ علی کر تُو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤ حضرت علی فوٹ فوٹ گر ہوئے میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تمنیار منان تا تنگ بھی نہیں تُو حمیرِ حرم میں غریبِ بے نبا تُو کجا من کجا سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت ہوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان عامال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بے ترسی نہ آتا فرمائیں دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ایک عورت خاند پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا گھر سے نہ نکلنا امام غزالی نے مخاشفت القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا بی بی کو پابند کر گیا چار گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا بیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی بیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناف سکے کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے بیٹی باپ کے سینے پچرتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڑیل دی ہیں سارا کرم آگیا ہے بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی میرا خامد پابند کر گیا ہے خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا پہلی گن ہے کوئی نہیں خامد کو کر لو خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر جاؤ تو میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں توجہ ہے باپ بیمار ہے باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں رسول پابند نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا آتا فرمائے گا باپ بیمار ہے خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی دو دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے دوستو کڑی بات حضور جاؤں کہ نہ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی چار دن گزرے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکڑا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن باپ انتقال کر گیا رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کسوڑیا کیا کروں انتقال کر گیا میرا باپ سایا اٹھ گیا حکم کیا ہے مدینہ کی چاند کے وہی جملے خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں بیٹیوں دیکھو شہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا دفعہ ہو گیا حضور نے فرمایا پتا کرو پتا کرو گئی کے نہیں گئی صحابہ لوٹے قصو نیا قربان جائیں تیرے نظام پر آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہردار بن گئی ہے حضور آپ کی سنت کے لئے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے حضور وہ گئی نہیں کائنات کے امام میں ہاتھ اٹھائے رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمائے جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو تو نے اپنے خامت کی اطاعت کی ہے تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخشی فرما دی ہے تو نے خامت کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی اور میں نے ایک حدیث پڑھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر حمت ہی نہیں ہے میں پڑھ ہی نہیں سکتا میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہلِ بیعت کو ہم معصوم نہیں مانتے ان سے جو کتانی آئے وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائے عجیز دوستو میرے محبوب کی شہزادی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئی رنگ اڑا ہوا ہے آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں محبوب کی شہزادی درِ رسول پہ آئی آکے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج میں بڑی الجن میں پھنس گئی تھی آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی حضور نے فرمایا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہتے باتیں کرتے 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 باق بڑھنے لگی حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا علی ناراض ہو گئے مجھ سے بات ہو گئی دوستو دررت الناصحین میں صاحب دررت الناصحین لکھتے ہیں کہا علی ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے ستر چکر لگائے علی کے کمرے کے کتنے بیٹیوں خامن کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے مائے بھی ذرا خیال کرے میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف پھڑکاتا ہے جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف پھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا چاہے ہمہ ہی مشورے دے رہی ہو چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو خامن کے خلاف جو بھڑکاتا ہے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کہتے ہیں میں نے ستر چکر لگائے سوڑیاں میں نے علی کو راضی کیا حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں بس اس سے زیادہ بڑی بات عورتیں مل سکتی دل کے کان کھولنا ذرا ذرا جاگنا ذرا اٹھنا ذرا ٹیک چھوڑنا ذرا غور کرنا یہ کیا جملے بول دی ہے میرے رسول نے حضور نے فرمایا فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دبتہ اگر کبھی بازے ہو جائے تو سورج مو چھپا کے نکل جائے یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں گردنے جھکالوں نظریں بند کرلوں محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے الفاطمہ تو بدات منی الفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا علی کو راضی کر لیا اگر علی تجھ سے معراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤگے اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤگے فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے اگر تجھ سے علی ناراض رہتے اور پھر میرے حبیب نے فرمایا فرمایا جس کا خامد اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے پھر اپنی بیٹی کو فرمایا فرمایا بیٹی یاد رکھ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی اتنا خوران پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا اتنا خوران پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا لیکن پھر بھی اپنے شہر کی نافرمانی کرے فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا تلاوتیں قبول نہیں کرے گا قبول تب کرے گا جب شہر کی فرما برداری کرے گا قبول تب کرے گا جب شہر کو راضی کرے گی دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ ترزہرہ کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بھائے وہ شہر خدا مولا کائنات ہیں فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحا لمحا راضی رہا فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی